اسلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد ہائے آپ کو امام باکر علیہ السلام کی شہادت کا پرسا امام علیہ السلام کی روضے پر دلاؤں اور ایراک کی ویزا کی پالیسی آپ کو بتاؤں کہ محرم اور چہلوم پر اور انعیام میں کون کون آسکتا ہے کون سے کنٹری آن آرائیول آسکتے ہیں بہت بڑی خوش خبری ہے ویڈیو آخر تک دیجیگا مولا علیہ السلام کا روضہ آپ کے سامنے پرسا دیں مولا علیہ السلام کو امام باکر علیہ السلام کا اور پالیسی جانیے بہت ہی بڑی خوش خبری ہے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں آگے لوگوں تک شیئر کرنے تاکہ لوگ آسکتے ہیں آشور پر کربن بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الوقت کم من لسانی یقہو قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد عظم اللہ حضورنا وحضورکم بمسائب شہادت امام باکر علیہ السلام آپ مومنین اور مومنات سب کو پرسا امام علیہ السلام کو امام باکر علیہ السلام کی شہادت کا آتمام مومنین کو میرا سلام یا علی مدد اس وقت میں وجود حرم امام علیہ السلام میں اور آج کی ویڈیو بنانے سے پہلے آپ سب کا پرسا مولا علیہ السلام کو پیش کرتا ہوں امام باکر علیہ السلام کی شہادت کا سلام یہ ویڈیو میں اس کے لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ یہ جو مومین کامنٹس میں واتس اپ پہ فیس بک پہ پیش کر ہر جگہ پہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ شاکر بھائی ایراکی پالیسی ویزا کے بارے میں اس سال کیا پالیسی ہے کیا معلومات ہے آپ ایراک میں رہتے ہیں ایراک کی ایمبیسی اس کے بارے میں کیا خیام رکھتی ہے کہ آیا مہرب اور چیلو پر مومین کو وہ ویزا دیں گے سال یا نہیں دیں گے حقیقت تو یہ ہے کہ کسی کو بھی ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ ان ویکسن کے ایام جہاں پر پوری دنیا میں لوگوں کو ویکسن لگ رہی ہے کرونا کی ان کی پالیسی کیا ہے کیا ہے حج کے آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر پوری دنیا کے مومین وہاں پر نہیں جا سکے تو پھر یہی ہے کہ جب حج پہ نہیں گئیں تو پھر آشور اور چیلو پر بھی یقیناً اس طرح لوگ نہ جانے کے برابر جائیں گے یہاں مہرب اور حرام کی جو پالیسی ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ عرفہ کے دن قریب ہیں تو عرفہ پہ مقصود لوگ آئیں جس میں ایک قلعہ بغداد جو ہے ائر لائن نجف سے جو ہے کراچی پہنچی اور کراچی سے پھر وہ بغداد پہنچی اور مومین کو مقصود کو لے کر آئے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی پالیسی کیا ہے یہ آسکتے نہیں آسکتے افغانستان بنگلہ دیش ان تمام مومین جو ہے آپ کو بہترین گائیڈ کرنے والی آپ کے اپنے مطن عزیز میں جو ایمبیسی ایراکی وہ ہی آپ کو اچھی گائیڈ لائن دے سکتی ہے کہ ان کے ملک کو جو ہے کیا سہولت ہے آیا وہ دیتے ہیں اب تک تھی جو خبر ہے کہ وہ مہارم اور چیلو پر عمومی ویزا جیسے ملتی ہے وہ نہیں ہوگی جو مقصود ویزا تھی عرم کی وہ بھی بند کر دی گئی ہے حرفہ کے چند جو ویزا ملے ہیں وہ لوگ موجھ چکے ہیں باقی جو باہر ملک میں جیسے آسٹریلیا ہے میرے آسٹریلیا کا مجھے پتہ نہیں ہے مگر یو ایسے کا ایک مومین جو کے رسا تھا ہوسٹن پتہ نہیں کیا تھا ہوسٹن ٹیکسس اس طرح کچھ کوئی سٹی کا نام لے رہا تھا اسٹیٹ کا نام لے رہا تھا میں وہاں سے ابھی آیا ہوں اور آرائیوال میں جو ہے مجھے پتہ تھا کہ کھلی ہوئی ہے میں کتر ایئر لائن سے جب یو ایسے سے آیا تو کتر ایئر لائن نے کچھ نہیں کچھا مجھے ویزا کا میں نے کہا آن آرائیوال ہے کھلی ہوئی ہے میں جا سکتا ہوں بس وہاں پھر وہاں آ گیا پھر ایراک میں جو ائرپورٹ میں لوگوں نے ان کو پندرہ دن کی ویزا دینی چاہیے پھر ایک منت کی پھر سکس منت سکسٹی ڈیس کی تین منت کی برحال اس مومن نے بتایا کہ مجھے صرف دو ماہ کی ویزا ملی یہ تو بڑی عجیب تاجب کی بات ہے جو باہر ملک میں رہتے ہیں اپنے ایم پی سی سے معلوم کریں مگر یو ایسے کے جو لوگ ہیں کیونکہ ایک نینی شاید اپنی فیملی کو ادھر لے کر آیا بگیر ویزے کے ادھر پہنچا اور ائرپورٹ پہ اس نے ویزا لی یو ایسے کے جو لوگ ہیں وہ میرے خیال سے آ سکتے ہیں ان کے لیے ویزا کھلی ہوئی ہے ا ایک مومن جو ہے یہاں پر اس نے بتایا فیملی لے کر آیا مجھے فرس مرتبہ جو ہے میں یہاں پر ایراک میں آیا ہوں مجھے کچھ نہیں بتا تھا مگر میں نے ائرپورٹ کے آ کے ویزا لی اگر آپ میں سے کوئی ایسے کا پاسپورٹ رکھتا ہے اور ادھر آنا چاہتا ہے تو وہ ڈاریٹی قطر ایرلائنس سے ایراک میں زیارت کے لیے آ سکتا ہے انشاءاللہ میں دعا کروں اللہ پاک کرے کہ محرم اور شہلم کی جو ویزا ہے آپ مومن کے لیے اللہ کریں کھلیں میرے م مولا مشکل کشاہ شہر خدا علی علیہ السلام کے اس روزے اقدس پر آپ سمام مومنین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک بحق امام علی علیہ السلام جو مومنین تڑپ رہے ہیں زیارت کے آنے کے لیے ان کے لیے تسہیل عمر کریں ان کے لیے ایک ایسا حکم آئے مولا کے روزے سے کہ ان کے لیے بھی ویزا کھل جائے ابھی تک تو یہ ایک مقصود ویزے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ سال سے کم بچا نہیں آسکتا سکس جیس مل رہی ہے پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے کیا یہ ایم بی سی آپ کو بتا سکتی ہے مگر اس وقت جو حالات ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک مومن نے بتا ہے کہ یو ایسے کے مومن جو آور کنٹری میں ہے اپنی ایم بی سی سے معلوم کریں راکی جو ادھر ہے ورنہ پھر وہ ڈاریکٹ ہی آکے ائرپورٹ سے مثلا یو ایسے کا تو وہ لوگ آ سکتے ہیں جو ڈاریکٹ ائرپورٹ سے بھی زالیں تو جو لوگ میری اس ویڈیو کے ذریعے سے یو ایسے سے ادھر آئیں تو پہلے اپنی ایم بی سی سے بھی معلوم کر لیں اور پھر یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت انظار کیا یہ میں ڈاریکٹ ہی آگیا پھر یہ ہوا کہ میں ادھر آکے آپ کے سامنے ہوں مجھے بس قطر ایرلین سے ڈاریکٹ آگیا اور مجھے زیادہ کوئی دکت نہیں پریشانی نہیں ہوئی میں نے ہوتل کر آیا اور میں رہ رہا ہوں اور دو مند کی میرے پاس ویزا ہے میں محرم کر کے جاؤں گا تو یہ تو بڑی خوشکبری ہے وہ کہہ رہا میں چیلوں کی بھی ٹرائے کر رہا ہوں کہ وہ بھی ہو جائے میں چیلوں کر کے پھر جاؤں تو اتنے عرصے کے بعد جو آیا ہوں تو یہ سارا کر کے جاؤں تو یو ایسے کے مومنین کے لیے خوشکبری ہے ان کے لیے جو پہلے بتایا گیا تھا اتنے ملکوں کے لیے ان میں آسٹریلیاں میرے خیال سے ہے پھر بھی اپنے ایرپورٹ پہ آپ کو ویزا مل سکتی ہے یہ آپ کے لیے خوشکبری ہے بہت بڑی خوشکبری کے مومنین کے لیے تو داریک ویگر ویزا کے یہاں پہ آ سکتے ہیں اور ایرپورٹ سے ویزا اگر میری بات میں آپ کو پھر بھی تشویش لگے تو اپنی ایرہ کی ایرپورٹ پہ اپنے وہاں سے معلوم کر کے آئے پھر ایسا نہ کہ شاکر بھائی نہیں کہہ دیا اور ہم آگے ہم فز گئے ایسا نہیں ہے تو جس طرح مومن نے بتایا تصدیق کے ساتھ میں بھی حیران ہو گیا ابھی ابھی ان سے ملاقات ہوئی اسی نہیں بتایا کہ بھر ڈاریک میں نے ٹکیٹ لی اور قطر ایلیان سے آ گیا اور میں ایرپورٹ انہوں نے مجھے ٹکیٹ اور ویزا دے دی تو یہ بڑی خوشکبری ہے آپ مومنین ایراک میں کوویڈ کے کیا حالات ہیں رہی بات یہ ہیں اپنی وہ کرونا کی تشویش تو اگر آپ سارا کرا کے آئیں یہ بہت اچھا ہے یہاں پہ جانے کے وقت ٹیسٹ ہوتی ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے مگر کوویڈ کا سسرا یہاں پہ کیا ہے بلکل نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے بلکل پورے ملک میں جو چل رہا ہے اس کی وجہ سے رہایت کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے ایراک بھی ان چیزوں کا خیال کر رہا ہے وگر کیس وغیر دکھائے جا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے بہت اچھا محول ہے میری مسلسل آپ نے ویڈیو دیکھیں کوئی بھی آپ کو ایسا ماحول پریشانی ہے اس طرح کچھ نظر نہیں ہے اگر لوگ بیٹے ہوئے ہیں زیارت کر رہے ہیں ٹورزم بندے ایران کے لوگ نہیں آسکتے ہیں یہ فلاہ انڈیا کے نہیں آسکتے ہیں پاکستان کے مقصود آ جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں برحال یہ کرم نوازی مولا حسین علیہ السلام کی ہے آپ کے اوپر انشاءاللہ کہ اللہ کریں آپ کی دروازے کھلیں کہ آپ بھی آسکیں تو جہاں پہ بھی رہیں آباد رہیں شہاد رہیں ان تمام مقام مقدسات کی اللہ آپ کو زیارت نصیب کریں یہاں پر تو انشاءاللہ میری اس ویڈیو کو سننے کے بعد آگے شیئر کریں لوگوں تک جو ویزا کیلئے پریشان ہیں مورم پہ کیا ہوگا چیلن پہ کیا ہوگا عرفہ پہ کیا ہوگا یہ گدیر کرنے بھی کوئی آئے ٹکن لے کے ڈارک آ جائیں میرے خیال سے تو ان کے لئے کوئی پریشانی نہیں ہے آسکتے امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہے پرسا امام علیہ السلام کو امام باقر علیہ السلام کی شہادت کا ہم جو مولا علیہ علیہ السلام کے روزے پہ جو زیارت پڑھتے ہیں اسے زیارت امین اللہ کہا جاتا ہے اور زیارت امین اللہ میں پہلا جملہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جس میں امام باقر علیہ السلام نے یہ جملہ بھی کہا ہے آج زیارت امین اللہ سے پہلے اذن دخول جب پڑھتے ہیں اس میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ میرے مولا میں لائق نہیں آپ کی زیارت کے لئے امام علی سے مخاطب ہو کے امام باکر علیہ السلام کے مروی یہ راوی جملہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں یا علی میرے مولا میرے آقا میں آپ کی زیارت کے لائق نہیں ہوں مگر آپ لائق زیارت ہیں مجھے ازن عطا کریں میں آپ کے روزے میں آ جاؤں اللہ اکبر تو یہ زیارت امین اللہ مولا باکر علیہ السلام سے امام زین العبدین کو پرسا مولا حسین کو پرسا کربلا کا ایک شہزادہ جنہوں نے جلتے ہوئے خیمے اپنی آنکھوں سے دیکھے اپنی پوفیوں کے چادریں اپنی پوفی اممہوں کے چادریں سر سے اترتے ہوئے دیکھیں اپنی ہنانی اممہ کی چادریں سرتے ہوئے دیکھیں کربلا کا وہ منظر دیکھا جناب علی اکبر کو اللہ اکبر شہید ہوتے ہوئے دیکھا جناب علی ازگر کو دیر خواتے ہوئے دیکھا پورا منظر کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام شام سے مدینہ تک یہ سارا منظر دکھا ہے امام باکر نے ہائے حسین یا حسین سفیر مسلم العقیل یہ شہادت ہے نوز الحج پر اللہ اکبر یہاں پر لکھا ہوا ہے السلام علی مسلم بن عقیل العبد الصالح والمطیع للہ والرسول والامیر المومین والحسن والحسین یا حسین یا حسین یا حسین جب میری وجہ سے میرے اس اعلان کے بعد کوئی ادھر آ جائے تو میری طرف سے مولا کو ضرور سلام کہنا کہ مولا آپ کا ایک خادم ہے روزے کا جو ہمیں اچھی گائیڈ کرتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ یہ دروازہ کھلا ہوا ہے آپ آ جائیں تو میرے لئے جب میری وجہ سے ادھر پہنچے پیغام سے فائدہ پہنچے مجھے دعا دیجئے گا یہاں پر آ کے میں آپ کے لئے دعا گوں آپ کے بچوں کے لئے آپ کے اولاد آپ کے مرحومین کے لئے سب کے لئے لبائے کیا حسین لبائے کیا حمیر المومنی موسیقی موسیقی موسیقی